اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے ذہا رہا ہوں کہ اگر آپ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے پرسنل لان کا پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا بینک آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے اور آپ کیا کیا بینک کے ساتھ کر سکتے ہیں پوری ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا بہت ساری انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے اگر آپ پرسنل لان کے ٹریک میں یا کریڈٹ کارٹ کے ٹریک میں فسے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر جوس آ جائے آپ پیسے کمائیں اور بینک کے پیسے پیمنٹ کر دیں میں ہوں عبدال اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ایس بی آئی کا پرسنل لان آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے بیس پہ لیا یا پھر آپ نے کریڈٹ کارٹ کے بیہاب پہ لیا یا آپ نے اپنے بیجنس کے بیہاب پہ لیا یا پھر آپ کے سیلی کے بیہاب پہ سٹیٹ بینک آف انڈیا نے پرسنل لان پروائیڈ کیا اور اب آپ کی جوب کٹ ہو گئی ہے بیجنس آپ کا چوپٹ ہو گیا ہے کریڈٹ کارٹ کے ڈیٹ ٹریک میں آپ پھرچ چکے ہیں اور اب آپ پیمنٹ کرنے میں آسمرت ہیں انکم بلکل خاتم ہو گئی ہے تو دوستو آپ کے ساتھ بینک کیا کر سکتا ہے تو سب سے پہلے پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیجیے جو بینک آپ کے ساتھ کرے گا وہ آپ کے ساتھ یہاں کرے گا کہ آپ کے سیلی اسکور کو خراب کر دے گا جیہاں دوستو اگر آپ اپنے کریڈٹ کارٹ پرسنل لان اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا ہو چاہے کسی بھی بینک کا ہو اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کریں گے تو بینک آپ کے سیلی کا سیلی میں ریپورٹ کر دے گا اور وہاں سیلی اسکور آپ کا کم ہو جائے گا دوسرے پوائنٹ کی دوستو بات کریں یہاں پہ اگر آپ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے پرسنل لان کا پیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو دوستو آپ کے ساتھ کیا ہوگا کی بینک ریکبڑی کے ماندھیم سے آپ سے اپنا پیسہ واتسولنے کی کوشش کرے گا اور ریکبڑی والا آپ کے گھر پہ آکے اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا بہاپ پر بینک یعنی بینک کی پیسوں کا ڈیمانڈ کرے گا اور آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہو آپ سے گالی گروچ بھی کر سکتا ہے آپ کے گھر کے باہر سور بھی مچا سکتا ہے اور آپ کی اجت پرتیسٹھا کو وہ دھومیل کرنے کی پوری کوشش کرے گا تیسرا کوئنٹ کی اگر بات کی جائے اگر آپ نے پرسنل لان اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا پیمنٹ نہیں کیا تو دوستو آپ کو بینک بلیک لیسٹ کر دے گا بلیک لیسٹ کہاں کر دے گا جس بھی فائنینسیل انسٹویشن کے مادیم سے آپ لان لینے کیلئے آبیدن کریں گے وہ آپ کو بلیک لیسٹ کر سکتا ہے سیویلی سکور کم ہونا اور بلیک لیسٹ ہونا دو ایک الگ الگ چیزیں ہیں آپ کو بلیک لیسٹ کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ بینک آپ کو بلیک لیسٹ کیسے کرتا ہے اس میں ہم نے سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہے آپ کو نہیں پتا تو یہ وٹس اپ نمبر پہ آپ آئیے ہم لنک بھیجیں گے کہ بینک آپ کو بلیک لیسٹ کب کرتا ہے چوتھے پوائنٹ کی اگر بات کی جائے کہ اگر آپ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے پرسنل لان کا پیمنٹ نہیں کیا تو بینک آپ کے ساتھ کیا کرے گا تو دوستو بینک آپ کے خلاف کوٹ میں جا سکتا ہے مانہانی کا دعویٰ کر سکتا ہے اپنے پیسوں کے اوپر وہ پوری کی پوری کوشش کرے گا کی ریکبری کی جائے اور آپ نے اگر ایک چیک دے رکھا ہے بلینک تو ہو سکتا ہے کہ اس چیک کو باؤنس کر کے 138 کا آپ پہ کیس بھی کر سکتا ہے جی ہاں اگر آپ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے پرسنل لان کو لیا ہے اور آپ نے چیک دیا ہے اور بلینک چیک ہے اور آپ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا 138 کا چانس ہے کہ چیک باؤنس کا کیس بینک آپ پہ کر دے پانچ میں نمبر کی دوستو اگر بات کی جائے کی اگر آپ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے پرسنل لان کا پیمنٹ نہیں کیا تو بینک کیا کرے گا جی ہاں دوستو اگر آپ نے بینک کا پیسہ نہیں دیا تو بینک آپ کے رشتہ داروں کو کال کر سکتا ہے ان ان نامروں سے جو آپ کے رشتہ داروں کو بھی آپ کے بارے میں نہیں پتا تھا وہ بتا دیں گے جی ہاں دوستو کال سربیس اب اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے کہ اگر آپ بینک کا پیسہ ٹائم پہ نہیں دیتے ہیں تو وہ آپ کے علاوہ آپ کے مہاب کو آپ کے بیوی بچوں کو آپ کے ساتھ سسرال والوں کو آپ کے سالے کو آپ کے سمدھی کو گاؤں کے سرپنچ تک کو بھی کال کر دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے کمیٹس میں لکھیے گا لیکن اگر ہوا ہے تو اس کو کیسے آپ کو روکنا ہے اس کے بارے میں میں ویڈیو کے آنٹھ میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور ساری ٹپس کو لکھتے رہیے گا کہ اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو کیا کیا ہو سکتا ہے تو دوستو میں نے آپ کو یہ پانچ جو پوائنٹ بتائی ہے یہ بڑی ٹیفیکل ہو جاتی ہے جب آپ بینک کے پیمنٹس کو نہیں کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے روپ والے ہو چاہے پرسنل لون کے روپ والا ہو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا ہو چاہے ایس جی ایسی بینک کا ہو آپ نے کسی بھی بینک کا کریڈٹ کارڈ یا پرسنل لون لے کر اگر پیمنٹ نہیں کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے دیماغ میں ہونی چاہیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو آپ روک کیسے سکتے ہیں اب کیا کیا ادھیکار آپ کے پاس ہیں جو اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو بینک آپ کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرے گا اور اگر کرتا ہے تو کیسے آپ مانہانی کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ کو بھی لکھ لیجئے تو دوستو جب آپ اس پریستیتی میں پھج جاتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کا دینے کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے بینکوں کو اپنی پریشانی بتانا ہے کہ سر میری یہ پروبلم ہے اور میں اب پیمنٹ نہیں کر پا ہوں گا جی ہیں دوستو جب آپ کی جوپ کٹ ہو جائے یا آپ کو فائر کر دیا جائے یا کوبیٹ جیسا سیچویشن آ جائے اگر بیجنس مین ہے تو آپ کے ساتھ نوڈ بندی والا سیچویشن ہو یا پھر نوڈ بندی کے علاوہ جو چیزیں جی ایسٹی وگر آئی ہے اس کی وجہ سے آپ کا ڈانڈا ڈاؤن ہو گیا ہے آپ اپنے کریڈٹ کارڈ یا پرسنلون کا پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو آپ اپنے لائف میں لکھ لیں امپلیمنٹ کر کے کیسے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں کم سے کم میں آپ کے بڑے فائدے کی چیز ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں لکھتے ہوئے بینکوں کو اپنی پریشانی بتانا ہے جوپ کٹ ہو گئی ہے بیجنس ختم ہو گیا ہے کوبیٹ جیسا سیچویشن ہو گیا یا مورٹوریم ملا پھر پیسے پہ پیسہ لگتے آپ نے جو میری اتنی ایم آئی برہا دیئے میری انکم ختم ہو گیا اب میں نہیں دے پاؤں گا یا تو میں ختم ہو جاؤں گا یا پھر آپ میرے لون کے ایم آئی کو ختم کر دیں یعنی کہ میرا یہ اماؤنٹ سیٹلمنٹ کر دیں تھوڑا سا ڈراتے ہوئے محبت والا میل بینک کو لکھنا ہے میل لکھنے کے بعد کیا ہوگا دوستو بینک کو لگے گا کہ یہ بندہ پریشان ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا ایکسکیوٹیو آپ کو کال کر کے آپ سے پوچھے کہ سر واقعی آپ پریشان ہے کچھ ایویڈنس دو اگر آپ ایویڈنس دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں بینک آپ کو پروائیڈ کر دیں لیکن دوستو بینک اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے ریکوبری والوں کے مانجم سے آپ کے پاس کال آ رہا ہے پروشیو کو بتایا جا رہا ہے ماباب کو بتایا جا رہا ہے اجت پرتیشتہ میں بات لگائی جا رہی ہے تو اب آپ کو اٹھانا ہے اپنا موائل پھون جی ہاں دوستو جس موائل پھون سے آپ بیڈیو دیکھ رہے ہیں اسی پھون کو اٹھانا ہے ڈاٹا کا یوچ کرتے ہو اس بندے سے تین چیز پوچھنا ہے سر آپ کہاں سے آئے ہو بینک سے آئے ہو تو اپنا آئی ڈی کارڈ اپنا آدھار کارڈ اپنا ڈی آرے لیسنس دکھائیے اور اگر آپ کے پاس یہ چیز ہے تو میں اپنی پریشانی بتاتا ہوں اس پہ تھوڑا دھیان دیجئے اپنے آرم سے میری بات کرائیے وہ بندہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس یہ سب چیز نہیں ہے بس مجھ کو پیمنٹ چاہیے پیمنٹ چاہیے پیمنٹ چاہیے بس آپ یہ ریکارڈنگ کر کے آپ کو وہاں ویڈیو میل کے ماندیم سے بینک کے نوڈل آفیسر کے پاس بھیجنا ہے بینک کا نوڈل آفیسر جو ہوتا ہے وہ آپ کی پریشانی کو سننے کے لیے بیٹھا ہے وہ سارے ایکسیلیشن کو دور کرے گا آرم کی گائیڈ ڈین کے انترگر وہ ایمپلائی تو بینک کا ہوتا ہے لیکن بات وہ کرتا ہے ریسر بینک آف انڈیا کی جو پولیسی یہ آئی بی ایس انڈیا بینکنگ سسٹم نے جو پولیسی بنا رکھی ہے اس کو فولو کروانے کے لیے تو دوستو یہ دو طریقے سے آپ اپنے سٹلمنٹ کی سرویس کو بہت آسانی سے پوری کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ڈر گھورہات ہو رہا ہے کہ میں نے بینک کے پیسے لے لی ہے میں ان کو نہیں دے پا رہا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا تو دوستو ہم لوگوں کی سرویس ہے آپ کو اسٹرپ سے نکالنے کی اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ وٹس اپ نمبر ہے آپ یہاں یہ ہم دو طریقے کی سرویس پروائیڈ کر کے آپ کے اندر ہم جوس بھرتے ہیں ریکوبری ایجنٹ سے بات کرنے کے لیے کیسے بات کرنا ہے اور بات کے بعد آپ کے پاس اتنا جوس آ جائے گے کہ آپ کم سے کم میں سٹلمنٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم اب ٹو 30% تک میں سٹلمنٹ کرواز دیتی ہے دو سرویس کے مادیم سے ایک ہے ایڈوائزری اور ایک ہے ہینڈ ہولڈنگ تو بتائی آپ کو کونسی سرویس لینی ہے تو دوستو وٹس اپ میں آئیے اپنے سوال کو رکھیے سرویس لے کر زندگی میں جو ڈیٹ ٹریپ ہے جال میں فسے ہیں ان سے بہا نکلئے کیونکہ زندگی اوپر والے نے ایک بار دی ہے دوبارہ نہیں ملنے والی ہے آسکردہ ویڈیو پہ جو باتیں آپ کو بتائی سمجھ میں آئیے ہوں گی چینل پر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل مطلب نہ نہ بھولیے ہماری ایسی ویڈیو آپ کو پہلے مل جائے اور اگر اس ویڈیو کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو دوستو جان ہے تو جہاں رہے ہیں سی یو